تالیبان نے افغانستان کی راجدھانی کابل پر قبضہ کر لیا ہے ورطمان سمیہ میں تالیبان کے قبضے کے بعد کابل میں افراد افری کا محول ہے کابل ائرپورٹ پر دیش چھوڑ کر جانے والوں کی جبردست بھیڑ ہے ایسی ستھیتی میں بھارت کے بھی کئی لوگ کابل میں فسے ہوئے ہیں اور گھر واپسی کے لیے بے چین ہیں آپ کو بتا دیں کہ کابل میں فسے لوگوں میں سے ایک گازی پور کے کاسیم آباد چھیتر کے رہنے والے ہیں معلوم ہو کہ کاسیم آباد کتوالی چھیتر کے گرام پنچائت جیرامپور بھگوال کے موجہ مبارکپور ساگاپالی کے کنہیا شرما بھی کابل میں فسے ہیں ڈی ایم ایم پی سنگھ کے نردیش پر اپجلا دکاری بھارت بھارگو ونائیب تحصیلدار راکیش کنوجیا کنہیا کے گھر پہنچے اور پریجنوں کو سانتونا سنگھ ہر سمبھاو مدد کا آشواسن دیا اپجلا دکاری نے کنہیا شرما سے ویڈیو کال کے مادیم سے بات کی وہ حال جانا کنہیا وہاں سرکشت ہیں پانچ بھائیوں میں تیسرے نمبر کے کنہیا لال شرما فیٹر کی نوکری کے لیے سولہ جولائی کو کابل گئے وہاں کی ایک رولنگ میل میں فیٹر کی نوکری کر رہے تھے ایک ماہ بھی نہیں ہوا کہ افغانستان میں حالات بدل گئے ایسے میں گھر کے لوگوں کی چنتہ بڑھ گئی ہے حالانکہ کنہیا نے موبائل سے خود کو سرکشت ہونے کی بات کہہ کر سوجنوں کو ڈھانڈس بندھایا بتایا کہ کابل میں ان کے ساتھ کئی بھارتیے فسے ہیں سبھی جل سے جل بھارت آنا چاہتے ہیں ادھر کنہیا کے ویدھوہ ماں اوشا دیوی نے پردھان منتری نریندر مودی ومکھے منتری یوگی آدیت تینات سے بیٹے کی سکوشل واپسی کی گوہار لگائی ہے مائے کے گئی کنہیا کی پتنی رینا وہ ان کے تین بچے بھی پریشان ہیں اوبجلا دکاری نے بتایا کہ کنہیا شرما نے باتچیت میں بتایا ہے کہ 25 اگست کو بھارت سے ہوای جہاج انہیں لینے جائے گی بھارت جانے کے لیے انہوں نے ریجسٹریشن کرا لیا ہے گور تلب ہے کہ آفگانستان میں تالیبان کی ستہ ستھاپت ہونے کے بعد سے مہارہ رہے بھارتیوں کا جیون سنکت میں پڑ گیا ہے پروانچل کے ویبین جنپدوں سے کئی لوگ کابل میں فسے ہیں ایسی ہی اور بھی خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں ویڈیو کو ادھیک سے ادھیک شیئر کریں اور کومنٹ باکس میں اپنی رائل ضرور دیں